اللہ و برکاتہ ہوں ہیل فونڈیشن دکھین سنہیں خدمت میں پیش پیش ہو رہا ہم آدمی کی آواز کا نام جو بے باؤں جی تیموں غریبوں مسکینوں معذوروں کے ساتھ کام کرتی ہے اس وقت میرے پاس ساتھ جناب کاشف ملک صاحب اور سردار افتخار صاحب جی ٹی ایم کے سربراہ اور جناب روح روان ڈیڈی پروگرام کے ٹو ٹیلی ویزن کے تو ایک ہم پانچ ستمبر بروز اتوار کو ایک معذور ممن نواز نامی شخص جو مکول بالا گلیات سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک کیبن ان کو لگا کے دینا اپنا روزگار کے لیے تو میں سب سے پہلے سردار افتخار صاحب سے کہوں گا کہ ان کے لیے اپیل کریں تاکہ اس بھائی کے ساتھ ساتھ اور بھی تین آدمی اسی علاقے میں جن کو ہم نے کیبن سٹارٹ کر کے دینا ہے تو اس کے لیے فنڈنگ کے لیے تھوڑی سی ہم نے اپیل کرنی ہے تو جناب سردار افتخار صاحب آجی صاحب بڑی نوازشی صاحب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آجی عبدالرشید صاحب اور ان کے ساتھی وہ دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں نہ صرف گلیات میں بلکہ پورے ازار اڈوین اور پورے پاکستان میں ان کا کام جو ہے وہ اپنی مثال آپ ہے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر ان کو اور ان کو اگر میں ازارے کا یا اپٹباد کا ایدی کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا اور جس طرح انہوں نے کہا کہ محمد نواز مکول بالا کے رہیشی ہے اور میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے آجی صاحب نے مجھے وہ دکھائی ہے وہ ویڈیو بھی جس میں وہ معذور شخص جو ہے وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے اور بڑی مشکل سے پنجوں کے بل چل کے وہ آتا ہے اپنے اس جگہ پہ کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں بیک نہیں مانگنا چاہتا میں کاروبار کروں تو میری تمام مخیر عزرات جو ہمارا میسج دیکھ رہے ہیں میرا اور ملک صاحب کا میری ان تمام مخیر عزرات سے ہم دردانہ اپیل ہے دل کی گہرہیوں سے میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا رہا ہم لاکھوں روپے جو وہ ادھر ادھر لگا دیتے ہیں فضول خرچی پہ لگا دیتے ہیں صرف اگر چالیس پچاس ہزار روپے یا لاکھ روپے دے کے ہم اگر کسی معذور شخص کو اپنا کاروبار دیں اور وہ بھیک نہ مانگے اور وہ اس سوسائٹی کا اس معاشرے کا ایک عام فرد بن جائے تو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں اس مشکل گھڑی میں اس سے بڑا اور نیکی کا کوئی کام نہیں ہے میری تمام مخیر عزرات سے اپیل ہے خدا رہا خدا رہا آجی صاحب کے ساتھ دل کھول کر مدد کریں تاکہ اکیلہ محمد نواز نہیں بلکہ گلیات اور ایفٹ آباد میں جتنے معذور لوگ ہیں جن لوگوں کے پاس اپنا کاروبار نہیں ہے وہ لوگ اپنا کاروبار شروع کر سکیں آپ اور ہم مل کر اس طرح ہم دعائیں اصل کر سکتے ہیں جی حاجی صاحب بڑی نوازش بہت شکریہ جی بہت شکریہ سردار افتخار صاحب میرے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں کاشف ملک صاحب جناب کاشف بہت شکریہ حاجی صاحب اور جناب میں آپ سے اپیل کرتا ہوں جیسے سردار صاحب نے کہا اور حاجی صاحب نے بھی کہا کہ معذور کو زندگی میں واپس لانے کے لیے اسے کسی کاروبار کے لیے اس کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم سب کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے جتنا بھی ہم ڈال سکیں یہ نہیں کہ کم ہو یا زیادہ ہو زیادہ ہو تو زیادہ اچھی بات ہے لیکن زیادہ نہ بھی ہو تو جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں آپ ضرور دیں کیونکہ یہ کام کر رہے ہیں اور جس طرح سردار صاحب نے کہا کہ انہیں ہزارے قائدی کہا جائے تو مناسب ہوگا اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ یہ کھڑے نظر آتے ہیں کہ جن کے ساتھ باقی کوئی اور کھڑا نہیں ہوتا اور جس نواز کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے کیبن وغیرہ تیار کر لی ہے تو سوزہ صلف ہے کتنے کا آ جائے گا جو بھی اس میں ہے جتنا زیادہ ہوگا اس پر اندر کا کاروبار چل جائے گا اور ہم ایک معذور شخص کی مدد بھی کر لیں گے اور اسے بیک مانگنے سے بھی اسے ہم جو ہے وہ بچا لیں گے کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کی فیملی ہے بچے ہیں اگر اس کا کاروبار نہیں ہوگا تو وہ بیک کی طرف جائے گا تو اسی طرح ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے بلکہ تمام لوگ جو اس شعبے میں کام کرتے ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے اور حاجی صاحب کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے اور ہیل فاؤنڈیشن بہت سا کام کر رہی ہے اور ان کی مدد کے لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں ہم بھی اپنے طور پر ان کی مدد ضرور کریں گے آپ بھی اس میں اس کار خیر میں سا لیں تاکہ ان کا یہ سلسلہ یہ سفر جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلتا رہے بہت شکریہ